بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین گرامی اللہ تعالیٰ نے سورة الانبیاء میں حضرت عیوب علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اور اے نبی اسماعیل اور ادریس اور ذلکفل کو بھی یاد کرو یہ سب سبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ وہ سب نیکوکار تھے حضرت عیوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک بندوں میں سے تھے اور اسماعیل اور یسا اور ذلکفل کو یاد کرو وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے اللہ تعالی نے اپنے بندگان مرسلین اور انبیاء عابدین کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ دعود، سلیمان اور عیوب کی طرح ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے حالات کو بھی یاد کیجے جو ہماری اطاعت و بندگی میں بڑی قوت کا مظاہرہ کرتے تھے دین کی اچھی سمجھ رکھتے تھے اور اسرار شریعت سے خوب واقع تھے چونکہ یہ سب ہر دم فکر آخرت میں لگے رہتے تھے اس کی کامیابی کے لیے کوشاں رہتے تھے اور لوگوں کو اسی کی دعوت دیتے تھے اور دنیا اور اس کی لذتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے اس لیے ہم نے انہیں اپنی خالص اور حقیقی محبت کے لیے خاص کر لیا تھا اور یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور اصحاب خیر تھے اللہ تعالی نے فرمایا اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسماعیل الیسع اور ذل کفل کے حالات کو بھی آت کیجئے حضرت دعوت علیہ السلام سے ذل کفل تک کے یہ تمام انبیاء بھی اللہ کے برگزیدہ تھے ان کا ذکر جمیل دنیا میں ان کے لیے باعث شرف ہے اور آخرت میں اللہ اپنے تمام اہلِ تقوی بندوں کو بہت ہی امدہ رہنے کی جگہ دیکھا جن میں یہ انبیاء بدرجِ اولا شامل ہیں ناظرین قرآن میں انبیاءِ قرآن علیہ السلام کے ساتھ اور تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذل کفل نبی تھے اور یہی مشہور ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی اور انصاف پسند حاکم تھے علامہ ابن جریب نے اس مسئلے میں توقف فرمایا ہے اور کسی پہلو کو ترجیح نہیں دی حضرت شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ ذل کفل علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام کے بیٹے تھے تاہم بیشتر مفسرین کے مطابق آپ اللہ کے نبی تھے جو بنی اسرائیل میں مبعوس کیے گئے شروع میں حضرت الیساء علیہ السلام کے خلیفہ تھے پھر بعد میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے احادیث مبارکہ میں آپ سے متعلق کچھ بھی منقول نہیں تورات و انجیل بھی تفصیلات دینے سے قاسر ہیں تو سیر و تواریخ میں بھی سکوت کا عالم ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی باست کے وقت بنی اسرائیل میں کوئی ایسا خاص واقعہ پیش نہ آیا ہو جو عبرت و بصیرت اور معزت کا پہلو رکھتا ہو کیونکہ قرآن کریم میں عمومی طور پر سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وہی حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں کوئی نصیحت سبق یا کوئی پیغام ہو اور جس سے اہلِ اقل و دانش عبرت حاصل کریں جیسا کہ سورتِ حود میں ارشادِ باری طالع ہے اور اے پیغمبر سابقہ انبیاء کے حالات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو اور مومنوں کے لیے نصیحت و عبرت ہو ناظرین حضرت ذلکفل علیہ السلام سے متعلق مفسرین کی مختلف آ رہا ہیں بعض ان کی نبوت اور بعض ان کی ولایت کے قائل ہیں امام ابن جریر نے ان کی بابت توقف اختیار کیا ہے جبکہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ آنا اور ان کے لیے تعریف و توصیف کے کلمات سے آیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے بیشتر مفسرین اسی موقف کی تعاید کرتے ہیں تاہم بعض کا خیال ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ عدل و انصاف کرنے والے ایک دانا شخص تھے مشہور مفسر حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور صالح انسان تھے یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ذلکفل علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام حزقیل کا لقب ہے جو نبی تھے اور بنی اسرائیل کی اسیری کے زمانے میں مبعوث فرمائے گئے بائبل کے مطابق جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے وہاں کے ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر عراق لے گیا جہاں دریائے خابور کے کنارے ایک نئی بستی آباد کی جس کا نام تل عبیب رکھا وہ یہودی وہاں کئی دہائیوں تک قید رہے اور اسی قید کے دوران حضرت حزقیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا یہی وجہ ہے کہ بائبل میں صحیفہ حزقیل تو موجود ہے لیکن حضرت ذلکفل علیہ السلام کے سلسلے میں خاموشی ہے ناظرین ذلکفل کا لفظی ترجمہ صاحب نصیب ہیں تاہم اس کا ایک مطلب حق و انصاف کے ساتھ کفالت کرنے والا بھی ہے حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ حضرت ذلکفل علیہ السلام نیک اور صالح انسان تھے اور چونکہ وہ اپنی قوم کی کفالت کرتے اور ان کے درمیہ حق و انصاف پر مبنی فیصلے کرتے تھے لہٰذا قوم نے انہیں ذلکفل یعنی کفالت کرنے والا کہنا شروع کر دیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی قوم کے مذہبی رہنما اور اللہ کے نبی تھے قوم کے تمام معاملات کی نگرانی اور کفالت ان کے اہم فیصلے حق و انصاف کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرتے تھے جس پر قوم آپ سے بے حد خوش تھی چنانچہ انہوں نے آپ کو ذلکفل کہنا شروع کر دیا بعض کہتے ہیں کہ آپ حضرت عیوب علیہ السلام کے بیٹے تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کفل تھا یہ حد درجہ فاسق و فاجر تھا اسے حسن و جمال سے خاص لگاؤ تھا ایک دن اس کے پاس ایک نہایت حسین و جمیل عورت کسی کام سے آئی یہ عورت افلاس اور بھوک کی ماری ہوئی تھی اور اس کی یہی حاجتیں اسے کفل کے پاس لائی تھی عورت نے اپنا مدعہ بیان کیا اور مدد کی درخواست کی کفل نے عورت کے سر تاپا نظر کی تو برے خیالات اور خواہشیں سر اٹھانے لگیں اس نے عورت سے کہا تو نے ہم سے جو طلب کیا ہے اس کے عوض تو ہمیں کیا دے گی اس مجبور عورت نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں میں نے پہلے ہی یہ عرض کیا کہ میں انتہائی مفلس اور نادار ہوں اگر میرے پاس رقم ہوتی تو میں یہاں نہ آتی گھر میں کوئی قابل فروخت شئے ہوتی تب بھی کام چل جاتا لیکن میں بالکل تہی دست ہوں اور آپ کو بھلا آدمی سمجھ کر یہاں آگئی ہوں کفل نے عورت کی حد درجہ ضرورت مندی کا اندازہ لگایا اور کہنے لگا اے نیک بخت کیسی سادہ لوحی اور بھولے پن کی بات کرتی ہے کیا دنیا میں کہیں ایسا لیندین ہوتا ہے جس میں مبادلہ نہ پایا جاتا ہو ہم جب کبھی کوئی چیز لیتے ہیں تو کسی شئے کے بدلے لیتے ہیں لیکن تیرا مطالبہ عجب ہے کہ تیرے پاس تیری مطلوبہ شئے کے عوض دینے کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن چیز حاصل کرنے کی امید رکھتی ہے پھر پوچھا کہ تمہیں کتنی رقم کی ضرورت ہے تو عورت نے بتایا کہ میرا تیس دینار سے کام چل جائے گا ناظرین اس موقع پر کفل نے کہا کہ میں تجھے ساٹھ دینار دیتا ہوں پھر وہ اسے لے کر خلوت میں چلا گیا اس دوران وہ عورت سر جھکائے زارو قطار روتی رہی تو کفل نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم اتنا زیادہ رو رہی ہو وہ بولی اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ برا کام کبھی نہیں کیا آج بھوک اور ضروریات زندگی نے مجھے اتنا گرا دیا ہے کہ میں ساٹھ دینار کے عوض اس کام پر آمادہ ہو گئی ہوں میرے اندر ایک نشتر سا چب رہا ہے اور مجھے آہوزاری پر مجبور کر رہا ہے عورت کی ان باتوں کا کفل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ سر جھکا کر ان باتوں پر دیر تک غور کرتا رہا پھر پرے ہٹ گیا اور بولا اے عورت تو مجھے معاف کر دے میں گناہگار ہوں کہ میں نے تیری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا عصمت و عفت کے ساتھ اپنے گھر واپس جا عورت نے ساٹھ دینار کفل کو واپس کیے تو اس نے کہا نہیں یہ رقم بھی اپنے ساتھ لے جا بخدا آج کی اس گھڑی میں میں کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا لہٰذا عورت اپنے گھر چلی گئی اور کفل رات بھر بہت بے چین رہا اسے کسی پہلو قرار نہ تھا صبح ہوتے ہی وہ انتقال کر گیا صبح لوگ اس کے دروازے پر جمع ہو گئے اور انہیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ کسی انجان ہاتھ نے دروازے پر لکھ دیا بے شبہ خدا نے کفل کو بخش دیا لیکن مفسرین کے مطابق اس شخص کا نام کفل ہے اور یہ حضرت ذل کفل نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی